بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ کیسے آپ کیپ کٹ کی اپلیکیشن یوز کرتے ہوئے اپنے چینل کے نام کو یا کسی بھی طرح کے ٹیکسٹ کو اچھے طریقے کے ساتھ ایفیکٹ دے سکتے ہیں اور کیسے آپ سبسکرائب بٹن لگا کے لوگوں کو سبسکرپشن کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں اسے سمیر رمضان اور آپ روچنگ ریڈیو ٹی وی آپ کو سبسے پہلے پلے سٹور سے کیپ کٹ کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی جو کہ بہت ہی اچھی اور یوسفل اپلیکیشن ہے آپ نے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لی ہے اگر کر لی ہے تو آج آئیں موبائل سکرین پر کیپ کٹ پہ جانے سے پہلے گرین بیکگراؤنڈ کی ضرورت ہے اپنے براوزر میں جائیں براوزر میں جانے کے بعد آپ کو ہاں لکھیں گرین بیکگراؤنڈ گرین بیکگراؤنڈ آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے کافی سارے گرین کلر کے بیکگراؤنڈ آ جائیں گے ان میں سے آپ کو ایک بیکگراؤنڈ سیلیکٹ کرنا ہے جو بالکل گرین ہو اس طرح کا اس کو آپ یہاں سے لانگ پریس کریں اور یہاں سے ڈاؤنلوڈ ایمیج کر لیں یہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو کیپ کٹ پہ آنے کیپ کٹ میں آپ کو نیو پروجیکٹ پہ آنے اور یہاں سے آپ کو وہی گرین کلر کا بیکگراؤنڈ جب وہ سیلیکٹ کرنا ہے گرین بیکگراؤنڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ گرین بیکگراؤنڈ جو ہے آپ کا وہ یہاں پہ کیپ کٹ کے اندر ٹائم لائن پہ آ جائے گا یہاں پہ سب سے اینڈ میں آپ دیکھیں گے تو یہ جو اینڈنگ ہے نا اینڈنگ یہ کیپ کٹ کا لاؤگو آ رہا ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں اور یہاں سے نیچے سے ڈلیٹ کر دیں ٹھیک ہے جی اس کے اندر اب کیپ کٹ کا لاؤگو نہیں آئے گا اس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ گرین بیکگراؤنڈ آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ زیرو زیرو سے لے کے یعنی کہ دو سیکنڈ کی تقریباً یہ بیکگراؤنڈ ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے اس کو بڑا کر لینا ٹھیک ہے یہ اب ہو گیا اکتیس سیکنڈ کا یعنی کہ آدھے منٹ کا ہو چکا یہ اس کے اندر اب آپ نے یہاں پہ نیچے والے جو اپشن ہیں نیچے والے سارے ان کے اندر ٹیکسٹ کا اپشن ہے تیسرے نمبر پہ اس کو آپ نے ٹیپ کرنا ہے اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا ٹیکس ٹیمپلیٹ چوتھے نمبر کا اپشن ہے اس کو آپ نے ٹیپ کرنا ہے اس کے اندر آپ کے پاس بہت سارے ٹیکسٹ کے ایفیکٹس جو ہیں آلریڈی کریئٹ کی ہوئے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اس کے اندر سے اب کوئی بھی ٹیکسٹ اپنی پسند کا یا اپنی پسند کا کوئی بھی جو ہے وہ انیمیشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں فرض کریں کہ ہم نے یہاں سے یہ ویڈی انیمیشن سیلیکٹ کر لی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ اوکے کر دیں یہ اب آپ کی اس کے اوپر آ جکی ہے گرین بیگراؤنڈ کے اوپر یہاں پہ آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں اپنے چینل کا نام لکھتا ہوں یہ آپ کے پاس ایک تقریباً تین سیکنڈز کا یہ جو ٹکڑا ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ آپ کے گرین بیگراؤنڈ کے اوپر ٹائم لائن کے اوپر آ چکا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں سے اس کو آپ کھینچ کے بڑا کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ اس اپنے جہاں تک کی ویڈیو آپ نے یعنی کہ جتنے سیکنڈز کی آپ نے یا جتنے منٹ کی آپ نے چینل کے اوپر اپنے پر ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اتنے منٹ کی حساب سے آپ اس کو ایک دفعہ ہی کر کے رکھ لیں دو منٹ تین منٹ چار منٹ جتنے منٹ کا بھی آپ کو یہ جو ہے یہ ٹیکسٹ ایفیکٹ چاہیے اتنے منٹ کا یہ آپ ٹیکسٹ ایفیکٹ جو ہے اس کو کریئٹ کر سکتے ہیں کیپ کٹ کے اندر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو پلے کریں تو یہ مسلسل جو ہے جتنا آپ نے لمبا بیکگراؤنڈ کیا ہے اور جتنا آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے ٹیکسٹ کو بڑا کیا ہے اس کے مطابق یہ اتنی ہی دیر چلتا رہے گا مزید آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ یہ ٹیکسٹ ایفیکٹ دیکھ لیں یہ آگئے سکرین کے اوپر اس کو آپ یہاں سے ٹیپ کر کے یہاں پہ اپنے چینل کا نام یا اپنا ریکوائیڈ نیم لکھ سکتے ہیں پلے کر کے دیکھیں تو یہ دیکھیں در ایڈیو ٹی بی لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں گا کچھ ایفیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو لوپ کے اندر چلتے ہیں نہیں کہ کونٹیوز جو چلتے رہتے ہیں اور جن کو آپ بڑا کر سکتے ہیں یہ اب اس طرح ہے کہ یہ لوپ والا جو ہے یہ ایفیکٹ نہیں ہے اس کو اگر آپ یہاں بیگراؤنڈ تک پورا کر کے اگر آپ چھوڑیں گے تو یہ ایک ہی دفعہ چلے گا اور مسلسل وہیں پہ یہ آپ کو شو ہوتا رہے گا یہ دیکھیں اس کے دوبارہ پلے نہیں ہوگا اگر آپ نے اس کو دوبارہ پلے کرنا ہے ایک ایسے ایفیکٹ کو جو ایک ہی دفعہ پلے ہوتا ہے اس کو دوبارہ پلے کرنا چاہ رہے ہیں اس کا طریقہ کا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے آپ اس کو چھوٹا کر لیں اس کو وہاں تک کر لیں جتنی دیر یہ چل رہا ہے اب یہاں سے دیکھیں یہ اس کو چلا کے دیکھیں یہاں تک چل کے یہ ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ کیا کریں گے کہ اس کو یہ جو ریڈیو ٹیوی اورنج گلر کا جو ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے اس کو کوپی کر لیں نیچے سے یہاں سے آپ کے پاس ایک اور آ چکا ہے اس کو اٹھائیں آپ اس کو یہاں پہ لگا دیں ٹھیک ہے اب مزید آپ اس کو کوپی کرتے جائیں اور مزید آپ اس کو جتنا مرضی یعنی کہ تھوڑی سی میند آپ کو ایک دفعہ کرنی پڑے گی آپ ایک دفعہ اس ویڈیو کو اگر بنا لیتے ہیں پانچ چھ منٹ کی ویڈیو کو تو اس کو آپ بہ آسانی اپنی ہر ویڈیو کے اوپر اس کو آپ دوبارہ دوبارہ لگا سکتے ہیں آپ کو دوبارہ دوبارہ میند نہیں کرنی پڑی گی ایک دفعہ یہاں کیپ کٹ کے اندر آ کے آپ چھ منٹ یا پانچ منٹ کی یہ ویڈیو بنا لیں اس کے بعد آپ اس کو بار بار پلے کر سکیں گے اپنی مین ویڈیو کے اوپر یہ دیکھیں یہ دو دفعہ میں نے پیسٹ کی ہے تو دو دفعہ یہ آ رہی ہے آپ اس کو جتنا مرضی لمبا چاہیں یہ اینڈ تک چھ منٹ پانچ منٹ جتنی مرضی ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ اس کی ایک دفعہ آپ کو کریئٹ کرنی پڑے گی اچھا اس کے بعد جو میں نے اپنے چینل کے اوپر جو ٹیکسٹ افیکٹ دیا ہے میں وہ آپ کو بنانا سکھا دیتا ہوں وہ شائننگ افیکٹ ہے اور وہ لوپ افیکٹ ہے جس کے اوپر آپ کو بار بار جو ہے اس طرح کاپی پیسٹ کر کے یہ ایک دو تین چار ساری کی ساری نہیں پیسٹ کرنی پڑے گی اس کے اندر آپ کو ایک ہی دفعہ اس کو آپ بیکگراؤنڈ کے مطابق کھینچ کے لمبا کر دیں تو وہ پلے ہوتی رہے گی وہ آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں اس کے اندر آپ کو پھر سے دوبارہ ٹیکسٹ میں جانا ہے اور ٹیکسٹ ٹیمپلیٹس میں جانا ہے یہاں آپ نیچے آئیں گے تو یہ دیکھیں یہ بھلا افیکٹ ہے وہ اس کو آپ اوکے کریں یہاں سے اس کو کلک کریں اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کو ریموو کریں اس کے اوپر پھر اپنا نام لکھیں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پورشن اور ہے یہاں پہ بھی آپ کلک کر کے یہاں کا بھی ڈیٹ آپ ریموو کر کے یہاں پہ اپنی مرضی کا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اب میں اپنی یہاں پہ ٹیگ لائن لکھ سکتا ہوں ہلپنگ ٹو لیڈ ٹیک ہے اب آپ اکر اس کو پلے کر کے دیکھیں ٹیک ہے اب آپ اس کو یہاں سے سلیکٹ کر کے اس کو لمبا کر سکتے کیونکہ یہ ایک لوب ایفیکٹ ہے اس وجہ سے آپ اس کو بار بار جو ہیں وہ پلے کر سکتے ہیں لمبا کرنے کے بعد یہ دیکھیں برابر کر لیں اب اس کو پلے کر کے دیکھیں آپ اب اسی کے اندر آپ سبسکرپشن کا بھی بٹن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہی سے آپ کو نیچے سے وہی سے ایک نیا جو ٹیکسٹ ایفیکٹ ہے وہ آپ کو اس کے اندر ایڈ کرنا پڑے گا ٹیکسٹ سلیکٹ کریں اور ٹیکسٹ ٹمپلیٹ کھولیں اس کے اندر سے آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ بہت سارے سبسکرپشن کے بھی موجود ہیں بٹنس آپ کوئی بھی اپنے مرضی کا جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر لوب ایفیکٹ والا جو ہے وہ نہیں ہے اگر تو یہ سلیکٹ کر لیں یہاں سے جو ایک دفعہ چلتا ہے تو اس کا طریقہ کار تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ والا اگر آپ نے یہاں سلیکٹ کر لیا ہے اوکے کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ٹائم لائن کے اوپر تین چیزیں ایڈ ہوگی ہیں دو لیئرز اور ایڈ ہوگی ہیں گرین بیگراؤنڈ ہے اوپر نیچے اس کا جو ہے وہ آپ کا جو چینل کا نام ہے وہ ہے ٹیکسٹ ایفیکٹ اور نیچے سبسکرپشن کا بٹن ہے اس کو اگر آپ پلے کریں گے تو یہ یہاں پہ اس طرح پلے ہوگا لیکن یہ سبسکرپشن کا جو بٹن ہے یہ کیونکہ لوب ایفیکٹ والا نہیں ہے اس کو آپ بڑا کر کے اگر لگا بھی لیں گے تو یہ کیا ہوگا کہ اس کو ایسے ایک دفعہ چلے گا اور اس کے بعد یہ وہیں پہ کنٹینیوز آپ کو سٹل نظر آئے گا یعنی کہ اس کے اندر آپ اس کو بار بار نہیں چلا سکتے بار بار چلانے کے لیے وہی طریقہ کار اس کو آپ پیسٹ کر سکتے اس کو آپ اوپر سے جو ہے سب سے اوپر رائٹ کارنر جو ہے اپر کارنر وہاں پہ پیگزل جو ہیں وہی طریقہ کار ہے کہ اس کی پیگزل آپ اپنی مرضی سے سیکھ کر لیں لیکن بائی ڈیفارٹ جو سیٹنگ ہے وہی اس کی رہنے دیں اس کے ساتھ جو اپر ایرو ہے اس کے ساتھ آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اپنی جو ہے موبائل کے اندر اس کو ڈھن کریں یہ آپ کا جو ہے وہ آپ کے موبائل کی سٹوریج کے اندر سیو ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ کیا پکٹ دوبارہ کھولیں گے نیو پروجیکٹ کھولیں گے اس کے اندر آپ کوئی بھی ویڈیو جس کے اوپر آپ یہ اپنا جو ہے بنایا ہوا لوگو اینیمیشن جو ہے یہ چلانا چاہیں اس کو آپ سیلیکٹ کریں یہاں سے میں آپ کو سیمپل بیگراؤن کے اوپر اس کو چلا کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو اس کی کلیریٹی کا اندازہ ہو سکے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ایمیج سیلیکٹ کر لیا اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو یہ نیچے سے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ سارے اپشن کے اندر اوورلے کا اپشن ہے پانچویں نمبر پہ اوورلے کا اپشن ہے اس کو آپ دبائیں گے اس کے بعد آپ ایڈ اوورلے کریں گے یہاں سے آپ کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ اپنی ایڈ کر سکتے آپ اس کے اندر جو آپ نے اینیمیٹر لاؤگو کریٹ کیا تھا اس کو سیلیکٹ کریں اور ایڈ کر دیں یہاں پہ یہ اینیمیٹر لاؤگو گرین بیگراؤن کے ساتھ آپ کے پاس آپ کی بیگراؤن کے اوپر آ چکا ہے اس کے بعد آپ اس کا گرین بیگراؤن جو وہ کیسے ریموو کر سکتے اس کے لیے کروما کی آپ کی آپ کو یوز کرنی پڑے گی جو کہ بیگراؤن ریزنگ کا ایک ٹول ہے اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا اور یہ جو نیچے آپشن ہیں ان کے اندر آپ کو اینڈ کے اوپر جانا پڑے گا یہاں پہ آپ کو کروما کی کا آپشن مل جائے گا کروما کی کو سیلیکٹ کریں یہ جو آپ کے پاس گول سرکل آ چکا ہے سکرین کے اوپر ویڈیو کے اندر اس کو آپ جگہ کے اوپر کلک کر کے اوکے کر دیں اس کے بعد آپ کو دوبارہ کروما کی سیلیکٹ کرنا ہے اور انٹینسٹی کو سیلیکٹ کرنا ہے انٹینسٹی کو سیلیکٹ کر کے آپ اس کو تھوڑا سا بڑھائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا یہ جو ہے بیگراؤن ریز ہو چکا ہے اس کو آپ جن سے اپنے جو ہے ویو کے حساب سے جہاں آپ کو بہترین لگے وہاں پہ اس کو سیٹ کریں اور پھر اوکے کر دیں اب یہ جو ہے آپ کے پاس گرین بیگراؤن ریز ہوا ہوا آپ کے پاس آپ کا جو لاؤگو ہے وہ آپ کے پاس آ چکا ہے اس کو اگر آپ یہاں پہ رکھ کے اس کو آپ پلے کر کے دیکھیں یہ آپ کا اینیمیٹڈ لاؤگو جو آپ اپنی ویڈیو پر یوز کر سکتے وہ کیپ کٹ کے اندر بالکل ریڈی ہے اور آپ اسی طرح مختلف ٹیکسٹ ایفیکٹس جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے آپ مختلف قسم کے لاؤگوز بھی کر سکتے اور آپ یہ سرویسز بھی پروائیڈ کر سکتے اس کے بعد اگر آپ اس ویڈیو کو سیو کرنا چاہتے ہوں تو ایز یو جول آپ کو پتہ ہی ہے کہ اوپر والے رائٹ کارنر سے آپ اس کو جب ایرو کو کلک کریں گے تو یہ ایکسپورٹ ہو کے آپ کے موبائل کے اندر سیو ہو جائے گا کے مزید ٹیٹوریلز دیکھنے کے لیے آپ میری چینل کو مزید چیک کر سکتے اس کے اندر آپ کو بہت سارے ٹیٹوریلز مل جائیں جس کے ساتھ آپ کو بہت ہیلپ ہوگی امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی بہت ہی یوسفل لگی ہو کیپ کٹ کی مزید بہت سی ٹیٹوریلز میرے چینل کے اوپر مجود ہیں اگر آپ کو کٹ میں کچھ اور سیکھ سیکھنا ہے then you can check out my other ویڈیو 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 میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے اور آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے تینک یو موسیقی موسیقی